بسم اللہ الرحمن الرحیم جیوے اور آج ہم نے چپٹر نمبر سکس کے پروبلم سٹارٹ کرنے ہیں فرسٹیر کے فلورڈ ڈائنمکس چپٹر کے اس میں سب سے بہلا پروبلم ہے ہمارے پاس سکس پوائنٹ وان جو ہے اس میں وہ کہتا ہے ایک ہمارے پاس جو ہے وہ گلوبرل پروٹین جو ہے وہ پارٹیکل دیا گیا ہے کہ گلوبرل گلوبرل کی فارم میں جیسے ہمارے پاس ہوتا ہے اس طرح کہتا ہمارے پاس ایک جو ہے نا پروٹین پارٹیکل ہے اچھا اور اس کی ڈینسٹی ہمیں گیون ہے گیتا ڈینسٹی اس کی ایجی ٹویلڈ فورٹی سیکس کلوگرام پر میٹر کیوب اور کوفیشنٹ آف ویسکوسٹی ایٹا بھی گیون ہے ایٹ ایٹو ٹین ریز پر مائنس فور نیوٹن پر میٹر سکیر سیکن اور اس کی ٹرمینل ویلاؤسٹی بھی گیون ہے گیتا وہ ہمارے پاس جو سیکنٹی میٹر پر آر کے ایک وال ہے اب سب سے پہلے تو ٹرمینل ویلاؤسٹی کو جو ہے ہم لے لیتے ہیں جی بیس یونٹس میں اس کو جو بیس یونٹ میں کنورٹ کریں گے تو ہمارے پاس کیا آج ہے کہ جی مجھ پاس یہ جو سینٹی کی ویلیو کیا ہوتی ہے جی ٹین ریز پر مائنس ٹو ٹین ریز پر مائنس ٹو پٹ کر دیتے ہیں یہ میٹر سینٹی جو ہے وہ میٹر میں آگیا پر آر ہے آر کو جو ہے وہ سیکنٹس میں چینج کرنے کے لیے سکسٹی ملٹیپلائیڈ بائی سکسٹی گرد تو یہ ہمارے پاس جو ٹرمینل ویلاؤسٹی بیس یونٹس میں آجے گی تو یہ ہمارے پاس آئے گی جی ایٹ پوائنٹ تھری تھری ایٹ پوائنٹ تھری تھری انٹو ٹین ریز پر مائنس سیکس میٹر پر سیکنڈ یہ ہمارے پاس ٹرمینل ویلاؤسٹی جو بیس یونٹس میں آگئی اس کے بعد کہتا ہے فائنڈ آٹ کیا کرنا ہے جی آپ نے ریڈیس آف دس گلوبرل پروٹین پارٹیکل فائنڈ آٹ کرنا ہے اس کے لیے ہم فارمولہ اپلائی کرتے ہیں جی ٹرمینل ویلاؤسٹی والا یہ ہمیں پتہ ہے کہ ٹرمینل ویلاؤسٹی ہمارے پاس کس کے اقل ہوتی ہے جی ٹو جی آر سکر رو جو دینسٹی ہے اس کے اقل ہمارے پاس ہوتی جی ٹرمینل ویلاؤسٹی ہمیں کہہ چاہیے ہمیں ریڈیس چاہیے تو ریڈیس کے لیے اس ایکویشن کو ہم جو ہے وہ سمپلیفائی کر لیتے ہیں تو ہمارے پاس کیا آجے گا آر سکر کس کے اقل آجے گی جی نائن اٹا ادھر جا کے جو ہے ہمارے ملٹیپلائی ہو جائے گا ہمارے پاس آجے گا ٹرمینل ویلاؤسٹی انٹو نائن اٹا آر سکر کے علاوہ باقی ساری ٹرمز دیدہ را کے جو ہے وہ ڈیوائیڈ ہو جائیں گی انہیں ڈیوائیڈ کر دو ٹو جی انٹو رو یہ ہمارے پاس ہے جی آر سکر ہمیں آر چاہیے تو ہم اس کا سکر اٹھ لے لیں گے دونوں سائٹ پہ سکر اٹھ لیں گے سکر سکر اٹھ سے کینسل ہو جائے گا مارے پاس آر بچ جائے گا ویٹی نائن اٹا اوور ٹو جی رو سکر اٹھ کے ایک ویٹ اس میں ہم ویلیوز اپ پوٹ کرنا ہیں تو ہمارا آنسر آجے گا ٹرمینل ویلاؤسٹی ہمیں کیون ہے کیا ہے جی ڈینٹ پوائنٹ تھری 33 انٹو 10 ریز پار مائنس 6 انٹو 9 اور کوفیشنٹو ڈیسکاوسٹی اٹا کی بھی ویلیو ہمیں کیون ہے وہ کیا ہے جی 8 into 10 raise power minus 4 over 2 into g کی value کیا ہوتی ہے جی 9.8 g کی value put کر دو into row density کی value given ہے 1246 1246 whole square row جب یہ آپ ساتھ ہی calculation لیں گے نا تب ہمارے پاس جو ہے وہ r کی value آگی جی آ جائے گی آپ کے پاس 1.56 into 10 raise power minus 6 radius ہے تو میٹر میں اس طرح سے ہم جو ہے وہ radius of this global protein جو ہے وہ بتا دیں گے کہ اس کا radius ہمارے پاس جو ہے وہ کتنا ہوگا ٹھیک ہے جی یہ ہمارے پاس problem number 1 اس کے بعد اگر نیکس چلتے ہیں جی problem number 2 پہ problem 2 ہمیں کیا بتاتا ہے اس میں کیا given ہے اوکے در فرض کرو ہمارے پاس ایک ہاؤز ہے ہاؤز کیا ہوتا ہے ہاؤز پائپ ہوتا ہے وہ جو آپ اکثر جو ہے وہ watering کے لیے پلانٹ کو watering کرنے کے لیے جو بھی use کرتے ہیں وہ مر پاس ہاؤز ہوتا ہے کہتا ہاؤز پہ ہمارے پاس ایک ہاؤز ہے اس کا ایک سائیڈ پہ ڈائی میٹر جہاں سے پانی جو ہے وہ انٹر ہو رہا ہے اس کا ڈائی میٹر کیون ہے جی وہ کہتا ہے سائیڈ میٹر ہے پہلو وان انٹو ٹین ایس پر مائنس ٹو ہم نے سائیڈی کی ویلیو پہلی لکھ دیا میٹر میں ٹھیک ہے جی کہتا اس پائنٹ پہ اس کی جو ویلوسٹی ہے نا اسے وی ون کہہ دیتے ہیں اور اس پر جو ڈائی میٹر اسے ڈی ون کہہ دیا تو وہاں پہ جو کہتا ہے ویلوسٹی ہے نا وہ ون میٹر پر سیکنڈ ہے ٹھیک ہے جی ویلوسٹی بھی ہم نے لے لی اب کہتا ہے جو سیکنڈ انڈ ہے نا اس کا جو امرجنگ انڈ ہے جہا ہمارے پاس جو ویلوسٹی وی ٹو گیون ہے کہتا وہاں پہ ویلوسٹی وی ٹو ہے ہم نے اسے ٹونٹی ون میٹر پر سیکنڈ کیون ہے ہمیں وی ٹو کہہ دیا اور وہاں پہ کہتا ہے پھر ڈائی میٹر کیا ہونا چاہیے کہ اتنی ویلوسٹی سے وہ ہمارے پاس جو پائپ سے ایکزٹ کر رہا ہوا تو اس میں ہم جو ہم یوز کر لیتے ہیں جی ایکویشن آف کنٹینیوٹی ایکویشن آف کنٹینیوٹی ہمارے پاس کیا ہوتی ہے اے ون وی ون اس ایکل ڈو اے ٹو وی ٹو اب ہاؤز ہمارے پاس کیونکہ اس طرح سے سرکولر فارم میں ہوتا ہے تو اس کا جب ہم ایریاں لیں گے تو اس کا ایریا یہاں پہ لکھ لو ہمارے پاس اس کا ایریا آئے گا جی پائی آر سکیر کے اقل اور ہمیں پتہ ہے ایک اور فارمولہ کے ریڈیس جو ہے نا ہمارے پاس ڈائی میٹر کا ہاف ہوتا ہے کیونکہ ہمیں دونوں ڈائی میٹر کیون ہے تو ہم جائے وہ یہ ویلیز اگر لے لیں تو اے ون ہمارے پاس پائی آر ون سک سکیر ہو جائے گا اے ون ہو جائے گا جی پائی آر ون سکیر انٹو بی ون اور اے ٹو کے آ جائے گا جی پائی آر ٹو سکیر انٹو بی ٹو اب آر ون اور آر ٹو کی جگہ ہم جائے وہ ڈائی میٹر ہم نے لینا تو ڈی بے ٹو پوٹ کر دیتے ہیں ہمارے پاس آجے گا پائی آر ون کی جگہ بھی ہاف آف دا ڈائی میٹر کا سکیر دی ون لے لو انٹو بی ون اس ایکوال ٹو آر ٹو کی جگہ بھی ہاف آف دا ڈائی میٹر ڈی ٹو اوور ٹو اس کا سکیر لے لو انٹو بی ٹو ہمیں کیا چاہیے ہمیں تو چاہیے جی وی ٹو سوری اے ڈی ٹو وی ٹو کی ون اے ڈی ٹو چاہیے ڈائی میٹر سے ایٹ ڈی اگزی ٹن تو اس کے لیے ہم کیا کریں گے اب سب سے پہلے تو پائی پائی سے ہو جائے گا کینسل دون صرف سیم ہے اس کے بعد یہ ہمارے پاس آجے گا ڈی ون سکیر اوور فور انٹو بی ون اور اس سائیڈ پہ آجے گا ڈی ٹو سکیر ا오�ور فور انٹو بی تو ٹکے جی اب ہمیں کہا جائے ہمیں یہ ڈی ٹو سکیر چاہیے ایک اور بات اب فور ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے دونوں سائیڈ پہ سیم ہے دونوں سائیڈ پہ بٹے کینسل ہوجائے گا تو ہمارے پاس کیا آجے گا ہمیں ڈی ٹو سکیر چاہیے تو ڈی ٹو سکیر جو ہے وہ کس کی ایکول آجے گا جی ادھر پہ ہمارے پاس مجود ہے ڈی ون سکیر ان وی ون اور وی ٹو ادھر آکے ڈوائیڈ ہو جائے گا اوبر وی ٹو یہاں پہ ہم سمپل ہی جی ہے وقت ویلیو سپورٹ کر لیں تمہارے پاس ڈی ٹو سکیر کا انصر آ جائے گا اب ہمیں ڈی ٹو چاہیے صرف تو اس کا پھر سکیر اٹھ لے لو اس کا سکیر اٹھ لیں گے تمہارے پاس سکیر سے سکیر اٹھ ہو جائے گا کینسل مارے پاس ڈی ٹو آ جائے گا کھکے وہ مارے پاس ڈی ون سکیر اٹھ وی ون د lut سکیر کی میں سے پاس ڈی ون کوئلیو ہمیں دیلونing مینس ڈو لے تہای نوازل رے پا fontہ مائنس ڈو لے مانس ٹو سکیر BMW وی ون بھی ہمیں کے ڈون میٹر پر سیکنڈ واں خوصہ رoopت ہے ہمیں 所以 ویان در آمیٹر و یہو ماں ہے چنہ زیجنے دونیو ڈوں میکر پر سیکنڈ ملائے تو ٹونٹی میٹر فر سیکنڈ پر سیکنڈ کو جب جب آپ کرنے گیٹ کریں گے تو آپ کا diameter آجے گا d2 جو کہ calculation آپ کریں گے تو calculation کے بعد وہ آئے گا جی آپ کے پاس 2.18 into 10 raise power minus 3 meter اب یہ meter میں ہے اگر centimeter میں لینا چاہے کیونکہ d1 centimeter میں given ہے تو اگر centimeter میں لینا چاہے تو یہ ہمارے پاس آجے گا جی point 2 centimeter ٹھیک ہے جی یہ minus 3 ہے تو 10 raise power minus 2 ہوتا ہے تو اسے point 2 جو ہے وہ سینٹی میٹر لے سکتے ہیں تو یہ ہمارے پاس diameter آجے گا اس کے جی ہے وہ second exit پہ اچھا جی اس کے بعد ہمارے پاس ہے جی problem number 3 اس میں وہ کیا کہہ رہا ہے problem number 3 ہمارے پاس given ہے given data کیا ہے کہتا ہمارے پاس ایک water tank ہے جی اس کے بالکل جی ہے وہ bottom surface سے بالکل جی ہے وہ قریب ترین ایک ہمارے پاس جی ہے وہ ہم نے کہہ لو کہ orifice create کیا ہوا ہے ٹھیک ہے وہ orifice ہمیں بتا رہا ہے کہ وہ جو orifice ہے نا جی اس کے ہمارے پاس جی ہے وہ height from the water surface وہ ہمارے پاس height given ہے کہتا ہے وہ height 15 میٹر ہے کیونکہ یہ بالکل ہمارے پاس اس کے قریب ترین اس نے کہا ہے question میں ہم کہہ دیتے ہیں کہ جو ہمارے پاس h2 ہے نا جی وہ minimum ہے اتنا تھوڑا ہے کہ ہم اسے جی ہے وہ zero کے ایک رکھ لیتے ہیں کہ وہ zero کو جی ہے وہ approach کر رہا ہے ٹھیک ہے جی اور ہمیں کیا given ہے وہ کہتا ہے area ہمیں given ہے اس جی ہے وہ orifice کا جہاں سے جی ہے وہ یہاں سے speed سے جی ہے وہ باہر نکلنا ہے fluid نے اس کا ہمیں area given ہے ٹھیک ہے پھر کہتا ہے کتنی speed سے یہاں سے fluid باہر آ رہا ہوگا وہ بھی بتائیں اور اس کا rate of flow کیا ہوگا rate of flow per second جی ہے rate of volume of rate of flow per second of the fluid add this orifice وہ کیا ہوگا وہ بھی بتائیں اور اس کی speed کیا ہوگا وہ بھی بتائیں اب سب سے پہلے a part ہے اس کا speed find کرنی ہے speed find out کرنے کے لیے ہم لے لیتے ہیں جی speed ہم جب بھی find کریں گے تو ہمارے پاس جی ہے وہ torus sales theorem ہے v is equal to 2g h1 minus h2 square root کے ایک ورد اب ہمارے پاس جی ہے وہ h2 یہ h2 ہم نے اسے کہا کہ یہ ہمارے پاس اگر 0 ہے تو اگر ہم 0 پوٹ کریں تو ہمارے پاس جو v آ جائے گا کا کے v کے آ جائے گا جی 2g into h1 minus 0 اس کا square root تو ہمارے پاس v آ جائے گا 2g h1 square root کے ایک ورد اب ہم simple اس کی value پوٹ کر دیتے ہیں جی تو ٹو کی constant g کی value 9.8 h1 ہمیں given ہے کتنا ہے جی 15 تو اس کی جب ہم values پوٹ کریں گے تو v ہمارے پاس آ جائے گا velocity اس کی 17 میٹر پر سیکنڈ تو یہ ہمارے پاس جو ہے وہ اوری فیس پہ اس کی جو ہے وہ speed آ جائے گی اب اس نے کہا ہے کہ rate of flow per second بھی calculate کریں تو rate of flow per second جو ہے ہم calculate کر سکتے ہیں equation of continuity کے ہمارے پاس یہ speed اور area کا جو مارے پاس product ہوتا ہے اس کا rate of flow per second ہی ہوتا ہے area into velocity speed of flow per second کے equal ہوتا ہے تو وہ ہم جو ہے وہ اس کا area ہمیں given ہے area ہم put کر دیتے ہیں area کیا ہے جی point zero six centimeter square ہے جی تو پہلے تو ہم area کو جو ہے نا یہ میٹر سکیر میں ہم convert کر لیتے ہیں میٹر سکیر میں جب ہم اسے convert کریں گے تو یہ مارے پاس کیا آجے گا point zero six ہے سینٹی سکیر انٹو میٹر سکیر سینٹی سکیر کی ویلیو پٹ کر دو میٹر سکیر ہمارے پاس area کا unit ہوتا ہے تو سینٹی سکیر کی ویلیو مارے پاس آجے گی جی ٹین ریز پر مائنس فور انٹو میٹر سکیر یہ مضبط میٹر سکیر میں area آگیا ہم area کی ویلیو پٹ کر دیتے ہیں جی کیا آئی ہے جی point zero six into 10 ریز پار مائنس فور انٹو سپیڈ وال سپیڈ ہم میں بھی find it کی 17 میٹر پر سیکنڈ سیونٹین میٹر پر سیکنڈ سپیڈ کی ویلیو پٹ کر دو تو یہ آپ کے پاس flow rate آجے گا اس کا flow rate آجے گا flow rate اب کیا آئے گا یہ calculation آپ کریں گے تو اس کا جو flow rate آئے گا ہمارے پاس ہو آئے گا جی one zero two two into 10 ریز پار مائنس six میٹر کیو پر سیکنڈ کے ایک ہو ٹھیک ہے جی تو ہمارے پاس والیوم پر سیکنڈ جی ہے وہ میٹر کیو پر سیکنڈ ٹھیک ہے جی تو اب اگر ہم جو ہے اسے لینا ہے جی سینٹی میٹر کیو پر سیکنڈ میں تو ہم وہ بھی لے سکتے ہیں ہم عمر پر سینٹی میٹر کیو پر سیکنڈ کیا آجے گا flow rate اگر ہم سینٹی میٹر کیو پر سیکنڈ میں لیں تو وہ آجے گا جی one zero two one zero two سینٹی میٹر کیو پر سیکنڈ کی پر تو اس طرح سے ہم جی ہے وہ اس کا flow rate بھی find out کر لیں گے اس کے بعد ہمارے پاس جی ہے وہ fourth problem ہے اس میں وہ کیا کہہ رہا ہے اس میں ہمارے پاس given data کیا ہے جی کہتا ہے کہ ہمارے پاس جی ہے وہ water flowing smoothly جی ہے وہ closed pipe system ہے اس میں ایک end پر جی ہے وہ اس کا جی ہے وہ بالکل جی ہے وہ زمین کے ساتھ ہے دوسرا انڈ اس کی ہائٹ جی ہے وہ given ہے جی وہ ہیچ two ہائٹ پہ ہے اس کی ہائٹ ایچ two ہمیں given ہے کہتا ہے three میٹر ہے تو ایچ one جی ہے کیونکہ وہ بالکل جی ہے وہ نیردار تھا ہے تو ہم ایچ one zero لے لیتے ہیں اور کہتا ہے ہمارے پاس اس کا جی ہے وہ first point جی ہے وہاں پہ ہمارے پاس اس کا جو pressure ہے وہ ہمیں given ہے پی ون اسے ہم پی ون کہہ دیتے ہیں دوسرے پہ انڈ پہ جو ہائٹ ایچ two پہ ہے اسے ہم پی ٹو گئے دیتے ہیں پی ون ہمیں given ہے کہتا ہے وہاں پہ پریشر ایٹی کلو پاسکل ہے وہاں پہ velocity بھی given ہے ہمارے پہلے انڈ پہ اسے ہم وی ون کہہ دیتے ہیں وہ کہتا ہے three میٹر پر second ہے اور second end پہ v2 velocity بھی ہمیں given ہے کہتا ہے وہ four میٹر پر second ہے تو وہاں پہ second end پہ کہتا ہے pressure find out کریں جب ہمارے پاس اس کی ہائٹ ایچ two جو ہے وہ three میٹر ہو تو ہم جا ہے وہ اس پر apply کر لیتے ہیں جی برنولی ایکویشن برنولی ایکویشن ہمارے پاس کیا ہوتی ہے pressure sum of pressure kinetic energy per unit volume اور potential energy per unit volume at the both ends will be same or constant وہ ہم نے جا ہے وہ برنولی ایکویشن لے لی اب ہمیں پتا ہے کہ ایچ one تو zero ہے مظلہ وہ بالکل جو ہے ایکویشن ہائٹ تو بہت ہی مائنر ایکویشن ہوگی تو اس کو ہم جا وہ zero ہی کہہ رہتے ہیں جب ایچ one zero ہے یا ایچ one zero پوٹ کریں گے تو یہ پورا فیکٹر ہمارے پاس zero ہو جائے گا اس لیے اس فیکٹر کو میں پہلے ہی cancel کر دیتا ہوں ہمارے پاس آجے گا پی one پلس half رو v1 square is equal to پی two پلس half رو v2 square پلس رو gh2 اچھا جی اب ہمیں کیا چاہیے ہمیں تو پی two چاہیے تو پی two کے لیے باقی تمام کی تمام values کو ہم ادھر لے آتے ہیں پی two ہمارے پاس کیا آجے گا جی وہ آجے گا half رو v2 square پی two ہم نے ادھر لے آئے ان تمام ٹرمز کو ادھر لے آئے پلس رو gh2 یہ ادھر آکے منس ہو جائیں گی منس sorry ان تمام ٹرمز کو ہم ادھر لے کے آئے ہیں یہ ٹرم ہمارے پاس جی وہ منس کی ہو جائیں گی ان تمام ٹرمز کو ادھر لے ہیں تو یہ منس کی ہو جائیں گی یہ مارے پاس پلس p1 plus half rho v1 square آجے گا اب ہمیں کیا چاہیے ہم جہاں وہ یہ v1 والی کو جہاں وہ کٹھا کر لیتے ہیں تو مارے پاس ہے جی two square آجے گا minus rho gh2 two آجے گا اب یہاں پہ ہم کیا کریں گے یہاں پہ ہم جہاں وہ اس کی ویلیز پٹ کر دیں گے پی ون ہمیں کیون ہے پی ون کتنا کیون ہے جی ایٹی کلو پاسکل تو اس سے جی وہ پاسکل میں ہم لکھ لیں تو یہ کیا آجے گا جی ایٹی تھاؤزنڈ پاسکل پسکل یہاں پہ جو پی ون کی ویلیو لکھ لو جی ایٹی تھاؤزنڈ plus half rho density of water ہمیں پتہ ہے کتنی ہوتی ہے جی تھاؤزنڈ ہوتی ہے تھاؤزنڈ لکھ لیتے ہیں اس کے بعد v1 ہمیں کیون ہے v1 کتنی ہے three three square لے لو minus v2 کیون ہے جی four four square لے لو minus rho density پھر جو ہے وہ thousand water کی ڈینسٹی into g کی ویلیو 9.8 ہوتی ہے اور h2 بھی ہمیں کیون ہے h2 ہمیں کتنا کیون ہے جی three meter s2 کی بھی ویلیو پوٹ کر دو یہ تمام کی تمام جب آپ calculation کریں گے نا آپ کے پاس p2 pressure آجے گا at the upper end of the pipe وہ p2 آپ calculate کر کے کیا لکھیں گے calculation کے بعد کیا آئے گا آپ کے پاس وہ آئے گا جی forty seven point one into ten raise power three پاسکل اسے ہم لکھ سکتے ہیں جی forty seven point one kilo پاسکل تو یہ ہمارے پاس تب جو ہے وہ p2 آجے گا forty seven point one kilo پاسکل اس کے بعد جو ہے ہمارے پاس problem number five ہے problem five میں ہمارے پاس کیا ہے problem five میں ہمارے پاس کیا ہے وہ ہمارے پاس ہے given data کیا ہے کہتا ہمارے پاس aeroplane ہے اس کا اپر ہے جو ہے وہ اس کا جو ہے ہمارے پاس finger ہے ایک ہمارے پاس جو ہے وہ aeroplane ہے اس کا wing ہے وہ اس کا اپر انڈ lower end دیا ہے اپر انڈ پہ کہتا ہے velocity of the air جو ہے وہ four fifty میٹر پر سیکنڈ ہے لور انڈ پہ جائے four ten میٹر پر سیکنڈ ہے اور ائر کی density given one point two nine یہ nine one point two nine kilogram per meter cube ہوتی ہے ائر کی density کہتا ہے ہائٹ جو ہے اگر ہم اس طرح لے لیں تو ہائٹ دونوں جو wings ہیں اپر اور lower end ہے wing کا اس پر اس کی ہائٹ جو ہے وہ approximately same رہ رہی ہوگی اس لئے دونوں ہائٹ کو جو ہے وہ ہم ایچ کہہ دیتے ہیں ہم نے find out کیا کرنا ہے کہتا ہے اس میں change in pressure find out کریں کہ دونوں میں change in pressure جو ہے وہ کتنا آ رہا ہوگا جب دونوں کی ہائٹ سیم ہے تو ویورز اب ایچ ون بھی سیم ہے ایچ ٹو بھی سیم ہے تو یہ دونوں سیم ہے دونوں سائٹ پہ ایک دن کو تو پہلے ہم جو ہے وہ cancel کر دیتے ہیں تو باقی مہتے پاس کیا بات چاہے گا باقی مہتے پاس بات چاہے گا جی پی ون پلس ہاف رو بی ون سکیئر is equal to پی ٹو پلس ہاف رو بی ٹو سکیئر ہمیں کیا چاہیے ہمیں change in pressure چاہیے final minus initial پی ٹو minus پی ون ہم پی ٹو minus پی ون find out کریں تو پی ون کو ادھر لے جائیں گے اس term کو ادھر لے آئیں گے تو مہتے پاس کیا آجے گا جی اس term کو ادھر لے جاؤ اور پی ون کو ادھر لے جاؤ تو پی ٹو minus پی ون پی ون ادھر جا کے minus is equal to اور یہ وی ٹو سکیئر ادھر آ کے minus تمہارے پاس کیا بات چاہے گا half رو بی ون سکیئر minus half رو بی ٹو سکیئر یہ اب ہمارے پاس جو ہے وہ پی ٹو minus پی ون ہے change in pressure ہی آگئے ڈیلٹا پی اسے ڈیلٹا پی کہہ دیتا ہوں میں باقی ہمارے پاس half رو اس کو میں نے کامل لے لی ہے تو باقی برجے کا وی ون سکیئر minus وی ٹو سکیئر اب اس میں values put کر دیتے ہیں جی half density of the year ہمیں given ہے 1.29 اور وی ون بھی given ہے velocity 450 450 سکیئر minus وی ٹو بھی given ہے جی four ten four ten سکیئر اس کو جب آپ calculate کریں گے تو ہمارے پاس change in pressure آجے گا after calculation ہمارے پاس change in pressure کیا آئے گا جی وہ آئے گا جی ٹوانٹی ٹو پوائنٹ ون ایٹ انٹو ٹین ریز پار 3 پاسکل اس کو ہم لکھ سکتے ہیں ہے جو change in pressure ہمارے پاس ڈیلٹا پی ٹوانٹی ٹو پوائنٹ ون ایٹ ٹین ریز پر طریق کلو کے اقل ہوتا ہے تو کلو پاسکل یہ ہمارے پاس change in pressure آگیا ان دونوں wings of the plane کے جو ہے وہ اپر and lower end کے درمیان جو pressure difference آ رہا ہوگا تب وہ ہمارے پاس ہم calculate کر سکتے ہیں باقی انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں دیکھتے ہیں جی اگلے جو ہمارے پاس چار پرابلم اس کے رہتے ہیں تو اس ٹائم کے لیے اللہ حافظ اور چینل کو kindly subscribe ضرور کریے گا تاکہ آپ کا اور کسی اور کا بھی فائد آف اور کسی قسم کا جو پرابلم ہو کسی بات کی سمجھ نہیں آئے تو آپ یہ وہ discuss کر سکتے ہیں کومنٹ سیکشن میں بہت شکریہ